پاکستان کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے عرض وطن کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبائیں گے کفری طاقتوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے انہوں نے کہا کہ بلوجستان کی عوام محبے وطن ہیں اللہ تعالی نے دین اسلام کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں یہ وطن آگے نہیں چل سکتا نبی کریم کے ہر حکم پر صحابہ ہر اشارے پر اور ان کے پیارے اپنی جانے قربان کرنے پر ہر وقت تیار تھے نبی کریم کے دین کو صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا دین کے خلاف کام کرنے والے یہودیوں کے شاگرد ہیں جو دین کے خلاف برسر پیکر ہو کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کریم قربانیوں سے بھرا ہوا ہے یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکاری تاتیل کا اعلان کیا جائے ان خیالات کا اظہار سیرت امام النبی کانفرنس این یوم کشمیر کانفرنس علامہ مولانا اور انگزیب فاروقی علامہ مولانا عبدالجبار حیدری حافظ سکندر علی محمد صلح جمالی علی حیدر سلنکی عبدالقیوم بروہی فہیم احمد جمالی عبدالحفیظ جمالی اور دیگر نے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی و بقاہ کیلئے صحابہ کرام کا دفاع اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے کریں گے کوئٹا میں ہونے والے بندھماکے کے شدید الفاظ میں مضمت کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ چند نادیدہ قوتیں ملک کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پر امن لوگ ہیں اور ہماری اس امن پسندی کو کمزوری نہ سنجھ جائے انہوں نے کہا کہ جب اسلام عروج پر تھا اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے تو پھر شیطان اور ان کے چلوں کو تکلیف ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حق کا سلسلہ نہ رکا ہے اور نہ ہی رکنے دیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پورا مہینہ چلتا رہا تو اہل سنت کے عوام روجوں پر نکلے کسی تعداد میں لوگوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے وہ دن لوگوں کی چھٹی کا دن نہ تھا کوئٹا میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلوز پر بند دھماکہ کیا گیا ہے دہشتگردوں سازشوں اسلام دشمنوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا ہم سب مل کر ایسے دہشتگردوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ابوبکر صدیق کے جلوز پر حملہ کرنا ایک بزدلانہ فیل ہے موسیقی